الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدن انبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حبید من جید اعوذ باللہ من الشیطان الضجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ اس کعبے کو آج بھی اتارنا چاہیں تو ٹھیک اسی کعبے پر آ کر وہ بیٹھے گا کیونکہ مرکز یہی ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ صدرت الانتحا تک ہے اور نیچے حکم جو ہے وہ تحت السرات ہے اسی لئے اگر کوئی آدمیں انڈر گراؤنڈ نماز پڑھتا ہے تو کعبہ تو اوپر ہوتا ہے لیکن اس کا حکم تحت السرات ہے اسی طرح کوئی آدمیں ہوئے یہاں میں نماز پڑھے تو کعبہ تو نیچے رہ گیا لیکن نہیں کعبے کا حکم تو صدرت الانتحا اور بیتر معمور جو ہے اس میں ستر ہزار فریشتہ روزانہ تواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ کا تواف کرتا ہے اس کو دوبارہ پر بوقع ہی نصیب نہیں ہوتی اس کے بعد پھر میں سامنے تین بردن لائے گئے ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہت تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا تو ان نے کہا الحمدللہ فطرت پر ہے آپ بھی اور آپ کی امت بھی چونکہ ہمیشہ اس سنی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے بچے کے لیے سب سے پہلی غذا کیا منتخب کی ہے وہ دودھ تو اس لیے اس لیے اندر بڑی حکمتیں ہیں اور میرے آقا کو سب سے گرمیوں کے موسم میں دودھ کی لسی جو ہے وہ بڑی پسندیں یعنی دودھ میں پانی ڈال کے لسی بنا کے تھنڈا کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ سلاسن لا یرد تین چیزیں ہیں جنہیں آپ کوئی حدیعہ کریں تو رد نہیں کر سکتے ایک تو خوشبو ہے اگر کوئی عطر پیش کرے تو آپ رد نہیں کریں چاہے وہ آپ لگائیں نہ لگائیں لیکن آپ لے نہیں اسی طرح سے اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ کو عطر پیش کرتا ہے یا دودھ پیش کرتا ہے تو اس کو کبھی رد نہیں کرنے سے اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اس سے بھی ہمیں بہتر کھانا عطا فرما لیکن جب آپ دودھ پیش کرتا ہے یہ دعا کریں اللہم زدنہ زدہو منہ آپ اسی کو اور ریادہ عطا فرما کیونکہ دودھ سے بہتر کھانا کوئی دنیا میں ہائیں نہیں اس لئے عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو انتقاب فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے امت کا حضرت کی خمسی حضرت انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا آپ کے امت پچھات میں بہتر نہیں پڑھ سکتی میں نے بڑی اسرائیل کو بڑا عظمان ہے بڑی مہند کی ہے یہاں سے باتے ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام موسیقی 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 اس روایت میں حضرت عبید فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور اس اگر میں مکہ میں تھا حضرت جبریل انترے ان نے میرا سینہ شک کیا اور پھر ممائے زمزم سے میرے سینے اور دل کو دھویا پھر سنے کے تشت کو لیا گیا جس میں اللہ تعالی نے حکمت و ایمان بھرد فی صدری وہ میرے سینے میں ڈالا گیا سمات بکاو پھر میرے سینے کو بند کیا گیا دنیا فرما جیدیل السماع یہ اختصار ہے روایات میں سوڑی بات ہے کہ کہیں تفصیل ہے کہیں اختصار ہے کہیں اجمال ہے فرما جیدیل السماعی قال جیبیل خاضر جیدیل السماعی خادمہ افتاقال من حاضر حضرت جبریل نے کہا بھی دادا کھولو انہیں کہا کون انہیں کہا کہ میں جبریل ہوں انہیں کہا تمہارے ساتھ کون انہیں کہا نعم وعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ حضرت محمد مصطفی یہ نہیں کہ رسالت مان ہے کہ آپ کو میراج کی دعوت پہنچ گئی انہیں کہا ہاں پہنچی جب پہلے یا عثمان بھی ہم پہنچے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے دائیں ہاتھ پر بھی ایک جماعت ہے اور بائیں ہاتھ پر بھی ایک جماعت ہے نوگوی اس کے بعد فرماتی ہے نظر ایدہ کب کے بہلا یمینی وزہکا جب وہ دائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پھر روتے ہیں فقال برہبا من نبی الصالح والابن الصالح قال قلت الجبریل من حاضا کون کہا حاضا آدم یا آدم یہ دائیں بائیں جو ہیں اس کی اولاد کی روحیں ہیں فاہل یمین منہم اہل جنہ جو دائیں والے ہیں وہ جنتی ہیں بل اسودت اللہ انشمالی اہل النار جب بائیں والے ہیں وہ جہنمی ہیں تو جب وہ جنتی ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جہنمی ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں فقال قادر افتح فقالو قادر افتح فقالو قادر افتح قال انا بذکرنہ وجدہ في السماوات آدم و ادنیس و موسیٰ و ایسا و ابراہیم علیہم السلامات والتسلیم و لم يثبت کیب و نظر بغیر نظر کہنہ وجدہ آدم في السماوات دنیا و ابراہیم و بالسماوات سادسا قفرنہ جبئی و نبی دیسا قال مرحبا من نبی الصالح والا خیل صالح و قد من هذا قال ادنیس ثم مرد بی موسیٰ و قال من نبی الصالح والا خیل صالح والا خیل صالح قال ادنیس ثم مرد بی ابراہیم و قال من حب نبی صالح والا خیل صالح قال ادنیس حضرت ابن عباس اور حبت الانساری فرماتے تھے پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ اس مقام پہ کہاں کلموں پہ رکھنے کی کلم کی آوازیں بھی آ رہی تھی پھر مجھے اوپر لے جایا پانچ پڑھیں گی لیکن لکھی پچاس جائیں گی میری بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی میں نے حکم جو کیا ہے وہی رہے گا پچاس کا لیکن ہم نے ریایت کر دی اور آپ کی ہاتھ نماز کا دس درد یہ بلند ہو گئے فَقُلْتُ قَدِسْتَ رَبِّهُمْ اِنْتَرَقْوِتَا مُشْك تھی حضرت بخاری بھی کتاب السلام روازق وَرَبَاهُ فِي ذِكْرِ بِنِیسَائِ وَالْحَجُّ وِي حَدِثَ اَنْ بِعَانِتِ قَدْتَ عَدْتَ لَا اِنْتَرَقْوِتَ قَدْتُ لَبِی تَرِنْ لَوْرَعِدْ رَسُولَ اللَّا سَعَلْتُهُ قَالَ وَاقَانْتَ سَرُوْتَ میں نے حضرت بھی ذر سے کہا کہ اگر مجھے حضور کی زیادت ہوتی تو میں آپ سے سوال کرتا کیا پوچھتے انہیں کہا میں یہ پوچھتا کہ حَرَّا رَبَّهُ کیا انہیں اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا وَقَالَ إِنِّكَ سَعْتُ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ نُورًا أَنَّا أُلَاهُ هَا كَذَا هَا كَذْ وَكَفِي وَا اِمَا أَحْمَدْ وَاخَلِبْا سَبِي سَيِّنَ نَبِي بَقِرْ مِنْ شَيْوَتِ الْوَكِينَ عَنْ يَذِي إِبْرَائِمِ الْكَتَابِ دِاللَّهِ مِنْ شَقِينَ سَعَّلْ إِنِّهِ مُحَمَّدِ بَالْمُحَمَّدِ بِالشَّانِ نَوَا بَاخَلِ الرَّاءِ فَقَالَ لَعَيْتُ نُورًا مِن نُورًا دیکھا نمائیت و نسن ان ابی بن قابل صاری رضی اللہ تعالی قال عبداللہ بن امام احمد صاحب محمد بن محمد بن محمد بن المسمی مصیبی 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 مجھئے سün سن موسیقی 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 قَالَ عَدَىٰ عِسَن مَلِيحٍ قَالَ سُمَّ مَلَطُ بِيُرْا حِمْ قَالَ مَلَمَن نَّبِيِّرِ صَالِحِ وَالِمِن سَلُقُدْمَ الْحَادَ قَالَ حَاذَا عِبْرَاهِيمِ قَالَ ابْنِ شِعَابِنْ وَأَخَبَّرَنِ اِبْرْحَدْمِنْ اِنَّ اِمْنَ عَبَازٍ وَحَبَّتِ الْنَسَارِ قَالَ اَبْلَانِ موسیقی 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 کے درمیان میں 600 سال ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کے درمیان میں 1200 سال کا فاطرہ تو موسیٰ علیہ السلام تو مشکرہ دے رہے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مشکرہ نہیں دیا تو اس کی کیا وجہ ہے اس لیے یاد ہے کہ علماء نے دکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو امت میں کام کرنے کا موقع ہی اللہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا رہی ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت تو وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بحیثیت امت ہی آئیں اور حضور پاک کے دین پہ ہوں گے حضور پاک کے طریقے پہ ہوں گے اور سب سے اترنے کے بعد پہلی نواز جو ہے امام مہدی کے پیچھے پڑیں گے تاکہ دنیا بے وعدے ہو جائے کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا ہوں میں تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا زیادہ افتلا کا دور جو گزارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مشرع دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشرع نہیں دیا اچھا اب تیسرا مسئلہ جو ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور روئیت جو ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے نوادیں کتنی فرد ہوئیں پھر ماف ہوئیں پھر فرد ہوئیں پھر ماف ہوئیں تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور روئیت بھی آپ کو نصیب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا جیدے بی بی آئیشہ صدی کا استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا قرآن میں تو ہے کہ لا تُو میرے کوئی لبس آ اللہ کو کوئی آنکھ جائے ہوئی ہاتھیں میں نہیں لا سکتی ہے تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا حضور نے تو آس مانو پہ دیکھا ہے اس کا اس آیت سے کیا تعرض ہے اور قیامت وردن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا حضور نے خود فرمایا تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کے دیدات میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا اللہ دیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے سلام مقاولم ملرب الرحیم تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میراج جسوانی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رویت ربانی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ کون سے پالا پڑا تھا اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکرہ دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بار کہنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اسی ایک میراج میں حضور کو کئی میراج کرا دیے کیوں آتے تھے پھر جاتے تھے آتے تھے پھر جاتے تھے اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صدرت المنتحہ سے فرمایا کہ پھر رف رف آیا رف رف کہتے ہیں جیسے یہ کالین پڑھی ہے سجادہ ایک ٹکڑا جیسے کالین کہو میں اس پہ کھڑا ہو گیا پھر وہ مجھے لے کے چلا اور وہ کوئی عرش کے قریب لے گیا تو میں نے دیکھا کہ جیبریل علیہ السلام کھڑے میں کہا جیبریل تم بھی چلو میرے ساتھ انہوں نے کہا بس یا رسولہ میری یہاں تک ہاتھ ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَابٌ بَعْلُومٌ ہم سب کا ایک مقام ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو حضرت شاہی رحمت اللہ عطا اللہ شہ بخاری اللہ انہ کی قبل پر رحمتیں فرمائے کبھی کبھی وہ تقریب جوش میں خطیبانہ جوش میں جب آتے تھے وہ کہتے تھے کہ آخر نورانی تھا نا حضرت اسے بے وفائی کر گیا میں ہوتا تو جل جاتا لیکن جاتا در ہو وہ کہتے کیا کہتے ہیں یہ نورانی جو تھا نوری تھا نا بھائی اسی لئے ایک دفعہ ان سے کسی نے سواد کیا ختم ربوت کے مسئلے پر سب کٹھے تھے نا حضرت شاہ حمد نورانی بھی تھے اور مرن عبد الحمد بدائیونی بھی تھے اور اسی طرح کیسے شیعہ کا مظفر علی شمسی بھی تھا اہن غین قراروی بھی تھا بریلوی دیوندی شیعہ سب کچھ ختم نبوت کا مطلب سب کا متفقہ لیں لیکن ایک وقت ایسا آیا ایک دو حضرت کے پیر جو تھے نا حضرت اپنے گولڈا شریف والے حضرت میر علی رحمت اللہ یا رہے اللہ ان کی قبر پر قرون رحمت گرے تو بہت بڑے عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے عالم بھی بہت بڑے تھے اور ان کا کتب خانہ جو ہے نا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے علمہ انور شاہ کاشمیری بھی گئے صرف کتب خانے کی دیارت کرنے کے تو حضرت عطاول اللہ شاہ بخاری کی بیت تھی حضرت میر محر علی شاہ سے ان کے بیر تھے ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو گرفتاریاں ہو رہی تھی اور گولیاں چل رہی تھی تو شاہ جی گئے تو ان نے کہا کہ حضرت آپ ہماری قیادت کریں جب آپ آگے ہوں گے تو پورا پاکستان اُلٹ پڑے گا تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی ما اِنہ تحریکوں میں حصہ نہ لے سکنا یعنی میں ایسی تحریکوں میں نہیں جاتا جہاں گولیاں چلتی ہیں تو آپ کھڑے ہوگا فرمایا جب میری بیت بھی فس کر دیں اگر آپ میرے نانے کی نبوت کے لیے گولی نہیں کھا سکتے میں بھی آپ کو پیر نہیں مانتا یہ کیسے پیر ہیں آپ جس نبی کے نام پر سب کچھ آپ کو ملتا ہے اس کے لیے مرنے سے ڈرتے ہیں حضرت مسکراتے نے ان کو پتہ تھا شاہ جی جلالی آتی ہیں جلال میں ہیں تو انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا نورانی صاحب بھی کسی بات سے نراد ہو گئے تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے عماشہ نورانی کی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اچھے حافظ تھے اور ان کی خوبی یہ ہے کہ بڑھاپے تک ہر سال مسجد میں حمزان شریف کی تراویی میں قرآن خود سنا دیتا تو اب وہ شاہ جی سے کسی تقریب پوچھیا حضرت آپ کو نورانی صاحب نے کیوں چھوڑا انہوں نے کہا یا نورانی بے وفا ہوتے ہیں میرے نبی کو نانے کو چھوڑ دیا تھا تو مجھ یہ چھوڑ دیا تھا کیا مرکتا ہے انہوں نے کہا یہ نورانی ہوتے ہیں بے وفا ہیں میرے نبی کو بھی چھوڑ دیا تھا صدرت المنتحاب انہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو یہ بھارات ایک لطیفہ تھا اللہ پاک ہم الحمدللہ جتنے بھی علماء ہیں چاہے وہ دریلوی ہوں یہ عدے بندی ہیں انہوں سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو فوت ہوگے اللہ ان پر رحمتے کرے اللہ ان پر اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یہ دعا کیا کرو یہ لوگ اگر پٹڑی پر آگئے نا تو کام بن جائے اللہ مان ابن القیم نے لکھا ہے کہ دین کو برباد کرنے والی تین طاقتیں ہوتے یا بادشاہ بھی دین ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے یا مولوی بھی دین ہو جائے یا پیر بھی دین ہو جائے پھر بھی دین ختم ہو جائے تو یہ حقیقت میں دین یہ انجن ہے نا اگر انجن نہیں فیل ہو گیا تو ڈبے تو کھڑے ہو جائیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کرتے اچھا اکیلے بیٹھے تو مانتے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں تو بلکہ مانتے ہیں کہ بھئی حتیٰ کہ دیکھیں خواجہ غلام فرید کتنا بڑا پیر تھا خواجہ غلام فرید پر اے جاؤ پاک پٹن والے یعنی چچڑا شریف تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا اللہ کے نبی خاتم النبیہ بھی عالم الغیب ہیں تو حضرت پیر صاحب نے فرمائے کہ علم غیب خاصہ ہے خداست غیب اللہ کا خاصہ ہے خاصت الشیح لا یوجد بھی غیرہی اور خاصہ کا مانع یہی ہوتا ہے کہ کسی اور میں نہ ہو اللہ کے سی واقع کوئی عالم رہے ہیں پھر ایک اور ملید نے پوچھا ان نے کہا یہ جو دیبندی ہے یہ بھی تقریباً وہابی ہے نا سبسدی میں بھی ساتھ ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے فرمائے جو ان کے بارے میں بری رائے رکھتا ہوں اس کا خاتمہ خیر نہیں ہوگا یہ لوگ تھے حضرت یہ تو آج کل پیدا ہو گئے ہیں زابوں کے تصرف میں وہ قادم کے نشیر کہ کہاں جناب حضرت جلال الدین بخاری اور کہاں محبوب سبحانی اور کہاں حضرت بہار الدین زکریہ اور آج جو وارث بیٹھے ہوئے مجاورہ آپ کو شکل دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں بارال اللہ ان کو ہدایت دے میں تو دعا کرتا لیتا ہوں وہ مجھے چاہے گالیاں دے چاہے کچھ کریں